جی اسلام علیکم کیا حال چالا خیریس ہے اچھا جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے یار یہ ایک بندے کو جو میند کر رہا ہے جب اس کے جانوار خوش ہوں آرام سے سکوم سے بیٹھے ہوں ابھی دوپہر کا ٹائم ہے تو ماشاءاللہ سے بالکل انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا ہوئے تو بڑے آرام سے پنکے کے نیچے بیٹھے ہیں یہ دیکھیں شیڈ کو پر پنکھل گیا ہے میں نے تو یہ پنکے کے نیچے بیٹھے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ میند چیز یہ ہوتی ہے کہ جانوار کو پورا پروپر سکون مہیا کیا جائے تو وہ بہت خوش بھی رہتا ہے اور بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ لوسن ہم نے سبز ڈالیا ہے خوش کے لوسن ہمارا ختم ہو چکے تو ابھی فیل وقت ہمیں یہ ہی ڈالنا ہے یہ تھوڑا بہت بچا تھا اس پر ہمیں سیڈ اچھا نہیں ملا سبز لوسن تھا انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا ہے پانی پی ہے اور ماشاءاللہ سے بڑے آرام سے سکون سے یہ بیٹھ گئیں مین چیز بھی یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہی جو ہمارے لیے مین خوشی کی بات ہے کہ ہماری ساری بکریاں کروسنگ پہ آئی ہیں وہ دیکھیں آپ یہ ہمارا بھی ریڈر بیٹھا ہوا ہے ابھی بڑے سکون سے یہ بھی تھنڈا ہو گیا ہے کیونکہ ساری بکریاں اس نے کروس کر دی تھی اور اس کے بعد کوئی بکری ہیٹ پر اللہ کا کرم ہے ایک دعائی تھی لیکن وہ بھی فورن ہی کروس ہوگی ایک دن کے در اندر ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں ماشاءاللہ سے ساری بکریاں آرام سے سکون سے بلکل اپنے مست محول پہ بیٹھی ہوئی ہیں تو پچھ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری حاملہ بکری ہے انشاءاللہ یہ بھی دو بچے ڈیلیور کرے گی اور جلدی ہی کر دے گی اور یہ دیکھیں یہ بھی ہماری حاملہ بکری ہے اور یہ ہماری پیور ٹیڈن بکری ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے اس کو پاس رکھا ہے ابھی تک یہ ایک تو بچے دو دو تین تین دیتی ہیں ٹھیک ہے اور بچے دینے کے ٹھیک سات سے آٹھ دن بعد ٹھیک پورے سات سے آٹھ دن گزرتے ہیں اور یہ فورن ہیٹ پر آ جاتی ہے اور دوبارہ کروس ہو کے پھر ٹھہر جاتی ہے اور پھر حاملہ بچے پیدا کرنے کا عمل شروع اور ماشاءاللہ سے دودھ بھی بہت اچھا دیتی ہے اور کروس ہونے کے تین منت تک یہ دودھ دیتی رہتی ہے تو اللہ کا بہت کرم ہے اس نے کافی اچھے بچے ہمیں دیئے ہیں برہار اب پہلے تو یہ ٹیڈی بکرے سے کروس ہوتی رہی ہے کیونکہ یہ چھوٹی تھی اس کی ایج بہت کم تھی تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو اس بار اس بڑے ہمارا جو پرانا بریڈر تھا اس سے کروس کروایا ہے اور اللہ کا بہت کرم ہے انشاءاللہ اس بار بھی یہ بہت اچھے بچے ڈیلیور کریں گے تو انشاءاللہ جب یہ بچے ڈیلیور کریں گے تو ہم آپ کو لازمی اس کی ویڈیو شیئر کریں گے تو ابھی جو ویڈیو شیئر کرنے کا مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بکریوں کو جب آپ مسالہ وغیرہ دے رہے ہیں چٹلی وغیرہ دے رہے ہیں تو اس میں بہت اچھا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے جانور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور بہت زیادہ آرام سے سکون سے بیٹھتے ہیں اور گرمی کا سیزن ہے آپ اس میں پانی اور چارے کا خاص خیار رکھیں سبس چارہ اس میں زیادہ فائدہ دیتا ہے برنسبہ خوشکچارے کے خوشکچارے میں اگر آپ تھوڑا لیٹ بھی نئی بھی دیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا جب مطلب سبس چارہ دے رہے ہیں خوشکچارہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا یہ آپ کو فائدہ آیا یہ آپ کو بینفیٹ ہوگا کہ جب آپ سبس چارہ دے رہے ہیں تو آپ کے بکروں میں بکریوں میں ڈی اٹریشن نہیں ہوگی اس میں پانی کی کمی نہیں ہوگی وہ بڑے شوق سے خوشکچارہ گرم بہت زیادہ گرم ہوتا ہے بار بار پانی اگر آپ نے مس کر دیا تو بہت زیادہ آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے دیکھیں تو اگر اویلیبل ہے خوشکچارہ دیں ساف تھنڈا ستھرا جو کہہ کہتے ہیں کلین وارٹر دیں تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بکریوں اللہ کا بہت قرم ہے ان کے میں کوئی ابھی تک ایسا مسئلہ نہیں آیا کہ ہم نے گرین چارہ دے رہے ہیں تو کوئی کمزوری بگرہ نہیں آئی ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے ساری بالکل فٹ فارٹ ہیں ہیلڈی ہیں تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ آگے بھی ایسی رہیں گے اور جیسے ہی ہماری جنتر کی فصل سٹارٹ ہوگی تو ہم ان کو بکلانا شروع کر دیں گے اور انشاءاللہ اگر ممکن ہو سکا تو ہم جنتر کی خیہ بھی بنائیں گے تو آپ بھی کوشش کیا کریں ہم نے جانوروں کو مسالہ دیں ان کو اچھا چارہ دیں ان کو پانی دیں اور جب گرمی ہو تو ان کے اوپر پنکھے کا انتظام کریں دیکھ لیں بھی ساری بکریاں پنکھے کے نیچے جا کے کھڑی ہوئے ہیں بیٹھی ہوئے ہیں مین جو مقصر یہی ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو آپ جانور کو خیال رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جانور بھی بہت زیادہ انجوائے بھی کریں گے اور آپ کو بہت اچھے پروڈکشن بھی دیں گے اور ماشاءاللہ صاحب دیکھ لیں یہ وہی وکری ہے جس نے بچے گرا دیئے تھے اور امید ہی نہیں تھی یہ دودھ بھی اتارے گی اور اللہ کا بہت کرم ہے فضل ہے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس نے بہت اچھا دودھ بھی اتارا اور دوبارہ اب یہ ڈیٹھ سے دو منت کے اندر کیٹ پر بھی آئی ہے اور کروس بھی ہو گیا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ نیکس جلدی ہی بچے بھی پیدا کرے گے انشاءاللہ تو دعاوں میں یاد رکھے گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے پھل وقت تیلیے اجازت دیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ہر صورت کریں اللہ حافظ